نمسکار سواغا تھے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیش آنتر میں میں ہوں کفین سچان بھارتی ریزر بینک نے بینکوں کے فسرکرج کے سمادھان کے لیے نیا سرکلر جائل کیا ہے جس میں ایک دن کے پیمنٹ ڈیفالٹ والی انیوارتہ کو ختم کر دیا گیا ہے آر بی آئی کے مطابق اگر دو ہزار کروڑ روپائے اور سیادک کے لون کے ریپیمن پر دیری ہوئی تو بینک تیس دنوں تک یا اس کے بھیتر لون اکاؤنٹ کی سمکشہ کریں اور لون ڈیفالٹ ہونے سے پہلے ریزولویشن پلان شروع کر دیں آر بی آئی کے مطابق بینکوں کو بیٹ لون کے نپٹارے کے لیے اپنے بورڈ سے سویکرت نیتی کا پالن کرنا چاہیے ساتھی پہلے کی سو فیزدی کی سیمہ گھٹا کر اب 70 کریٹرز کی انمتی مل جانے پر لون ریزولویشن پروسس شروع کرنے کا آر بی آئی نے نردیج دیا ہے ساتھی ریزولویشن پلان کیسا ہوگا اور اسے کیسے لاغو کیا جائے یہ تیہ کرنے کا پورا دھکار اب کرج دینے والی سنسطھاؤں کو دے دیا گیا ہے تو سمجھیں گے آر بی آئی کے اس نئے سرکلر کے بعد کس سریکے کے بدلاؤں ہوں گے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اور ساتھی ساتھ بیڈ لون یا پھر انپیو کو لے کر جو ایک اچھی خبریں آ رہی تھی کہ اس دشا میں کافی ترقی ہو رہی ہے یا پھر میں کہوں کہ وصولی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم تھے کتنی وہ اور مضبوط ہوں گے ہمارے ساتھ چار بہت خاص ممہن ہیں ایک کے بھرچار ہیں سمپات کی ندیشک بزنس سٹینڈرڈ سے سبوت کوشک ہمارے ساتھ ہیں پور مہاپروندھک پنجاب نیشنل بینک سے آپ کا سواگت تھے آپ دونوں کا اشوک ناغ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ممبائی سے پورو سلاکار ربی آئی سواگت ہے شوک سر اور ساتھی اجید ہوا ہے پورو ستچے وادش اور دیوک منترال ہے بہت سواگت سر آپ کا شروعات میں بڑچار سر آپ سے کہنا چاہوں گا جو سرکلر جب پہلے جاری ہوا تھا اور اس کے بعد کوٹ کی ورس جب اپریل میں کہا گیا کافی ویواد ہوا اس کو لے کر ربی آئی کا یہ جو نیا سرکلر ہے یا پھر نئے سجھاو عادیش کتنے مضبوط نصر آ رہے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں میں آپ کے اور آپ کا دھیان آکرشت کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو پہلے کا جو سسٹم جو تھا کی ون ڈیڈیڈفولٹ کا سسٹم اب وہ ون ڈیڈیفولٹ کے بجے تیکنیکلی اب تیس دن کا ہو گیا تیس دن کے اندر آپ اس کا ریزولویشن اب انٹرنلی کر سکتے ہیں پر اس کا جو ایک نیت عرص ہے میں مانتا ہوں کہ نیت عرص اور بھی زیادہ تات پریو پورنا ہے وہ ہے کہ ہی جو ڈزر باک او انڈیا اور جو کرز دیتے ہیں بینکیں ان کے بیچ میں جو ایک ریلیشنشپ جو تھا وہ بدل دیا گیا ہے اس نئے آدھینیم سے کس طرح سے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے کیا تھا پہلے جو فلیکسیبیلٹی بینک کو ایک دم نہیں تھی کہ وہ کس طرح سے ایک سٹریسٹ ایسٹ کو یا سٹریسٹ لون کو ریزولوشن کرنے کی اور آگے بڑھے ریزر بانگ آم انڈیا نے اس طرح سے ڈیٹیل بارہ فربری دو اجا اٹھانے کی سرکولر تھی وہ ہر چیز میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد یہ کیجئے ایک دن ڈیفولٹ ہوگا تو اس کے بعد ایس ایم ای وان ایس ایم ای ٹو ایس ایم ای تھری اس کے بعد آپ ریزولوشن ایک ساسی دن کریں گے تو ایوریٹنگ جو انہوں نے بولا تھا سب کچھ انہوں نے ایک دم ڈیٹیل ایک گائیڈ لائن دیے دیا بلیک ان وائٹ میں اور بینکوں کے پاس کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں تھی میں مانتا ہوں کہ یہی ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ آف کنٹینشن تھا کہ جو بینک جس نے کی کرس دیا ہے اس کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی ہونے چاہیے جس سے کہ وہ کس طرح سے وہ ان سی ایل ٹی سے وہ اپنا ریزولوشن کرے یا اور کسی طرح سے ریزولوشن کرے کے نہیں میں مانتا ہوں کہ اس سرکولر کے بعد بینکوں کی پرتیودتہ اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ آر بی آئی اب اتنا پرتیودتہ نہیں رہا آر بی آئی نے کہہ دیا کہ بینک آپ کیجئے اور دوسری جو ایک نئی جو 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 آیام اس سرکولر نے لیا ہے وہ ہے کی انٹریڈ اگریمنٹ جو پروجیکٹ سشکس کا ایک دین تھا کی بھئی بینکوں نے ایک انٹریڈیٹر اگریمنٹ بنائیں گے اس سے اگر وہ ٹھیک سمجھے کی ایسے لون اس طرح سے ان کا ریزولوشن ہنا چاہیے وہ انٹریڈیٹر اگریمنٹ سے کام ہوگا نا اس میں میں جتنا میرا دھیان ہے کہ اس میں بھی سکسٹی سکسٹی پرسنٹ اور سیمٹی فائی پرسنٹ ویلو اینڈ آہ اس کا وہ بھی اس میں اس انٹریڈیٹر اگریمنٹ سشکت میں یہ بھی دیا دیا تھا تو آر بی آئی نے میں مانتا ہوں کہ سشکت کا جو جو کھانچا تھا اس کو انہوں نے اپنا لیا ہے تو ایک دوسری جو میں بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سرکار اور آر بی آئی کا ایک سمجھے دیکھتا ہوں میں اور تیسری بات جو یہ ہے کہ اس میں بینکوں کے اوپر زیادہ ایک دواب ڈال سکتے ہیں آپ کیونکہ ان کی اگر یہ انسیلٹی کے سوا اور کہیں جائیں گے تو ان کو پرویشننگ نارمز جو ہے اور بھی سٹرٹ کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اگر جنوری سے آپ کی جو کوریج جو کی اس سکرگلر کی وہ تھاؤزن فائیونڈر کروڑ ہو جائے گا اس کے بعد اور بھی نیچے آ جائے گا تو ایک سامگرک اور سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین چیزوں میں انہوں نے ایک پریورتنے لانے کی کوشش کی ہے کتنے یہ کامیاب ہوتے ہیں یہ سمجھیں بتائے گا سو جب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جب پچھلا سرکلر تھا اور سب بینکوں کو لے کر کافی زیادہ تھا کہ ان کے پاس کوئی الو روم نہیں ہے بہت سب کچھ بلیک اور وائٹ میں ساف کر دیا گیا ہے کہیں ان کے پاس کوئی ایک راستہ نہیں تھا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہیں یا کچھ مدستہ کی کوشش بھی ہو یا کوئی جاستہ پرانے کی کوشش کریں یہ جو تنشودت سرکلر ہے یہ جو نیا سرکلر آیا ہے اس کے بات بینکوں کے پاس کے صحیحے سے پہلے کے مقابلے اب بڑا فرق آئے گا اور کیا نئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپشن سنت کے سامنے اپلکت ہوں گے دیکھیں اس میں دو چیز ہے جیسا بٹاچار نے جو ہوتایا کہ یہ جو ایک فلیکسیبلیٹی آر بی آئی نے دکھائی ہے پر اس فلیکسیبلیٹی میں واسطہ میں بینکوں کی جمعہ داری کو انہوں نے بڑھا دیا ہے اور اس طریقے سے بڑھایا ہے کہ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ ایک دن اچانک سے یہ مت کریے کہ آپ کا اکاؤنٹ آج ڈیفولٹ میں آیا اور کل جو ہے اس کے اوپر آپ کو یہ کاروائی کرنی ہے آپ کو تیس دن کا سمیہ دیا جاتا ہے جو کی ایک ریزنیبل ٹائم ہے ایکشن لینے کے لیے ساتھ کی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ریزولیشن پلان کو تیس دن میں جو آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ اس کے حساب سے بنا کر کے ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک ساتھ سی دن میں بیس پرسنٹ کے ایڈیشنل اور تھری سکٹی فائیو ڈیز میں ففٹین پرسنٹ فردر ایڈیشنل جو ہے نا وہ پرویزنگ نورم اپلائی ہو جائیں گے جو اور اور ابو اس جو اس کی ہیلتھ ہے اس اسیٹ کی اور اس کے لیے جو پرویزن کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہوں گے تو یہ انہوں نے دونوں چیز کی ایک طرف جو ہے بینکوں کو انسینٹیوائز کیا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے اس لون کو پریکٹیکل وے میں ویو کر کے اس کو ریزولو کریے ساتھ کے ساتھ ان کے اوپر یہ بھی دواب ڈال دیا ہے کہ اگر آپ اس کو ریزولیشن پلان کو لے کر کے ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے یعنی اگر آپ نے اس کے پرتی اپنی پرتیبدتہ نہیں دکھائی تو آپ کو یہ ایڈیشنل پرویزنگ کرنی پڑے گی تو کیا میں یہ کہوں کہ پہلے جو بات کہی جا رہی تھی پچھلے سرکلور میں وہاں پر کہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری طریقے سے بینکوں پر نہیں تھی اور اب نئے سرکلور کے بعد سیدھے طور پر اور سو فیز دی ذمہ داری بینکوں کے کندوں پر ڈال دی گئی ہے بلکل ٹھیک ہے صاحب یہ بینکوں کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں یہ بڑا سپشٹ ہے کہ پرچتچت پرشت بائے ویلیو اور ساتھ پرشت بائے نمبر اگر کریڈٹرز کسی چیز پہ اگری کرتے ہیں تو باقی کے جو کریڈٹرز ہیں ان کے اوپر وہ اپنے آپ لاغو ہوگا ڈیسینٹرز کے لیے انہوں نے اسپیس رکھی ہے پر ان کو اس ریزولیشن پلان سے کو روکنے کا کوئی ادھکار نہیں دیا ہے تو یہ ایک بہت مہتپور بادلاو ہے دوسری چیز یہ ہے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کریڈٹ اسیسمنٹ کے اوپر جو ڈالا ہے کہ پانسو کروڑ تک جو ہے ایک ایجنسی اور اس سے زیادہ ہو تو دو ایجنسی سے اس کو کرایا جائے گا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کس میں واسطہ میں کیا ہونا ہے اور اس کی کیا ہیلت ہے اور کیا چیز کی جا سکتی ہے ناک صاحب کیا پچھلے سرکولر کے نتیجے یعنی کی وہ جو راو راوڈھان آر بی آئی نے کیے تھے اس کے اس طریقے کے نتیجے نہیں تھے جو آر بی آئی سوچ رہی تھی جس کے چلتے اس نئے سرکولر کو جاری کرنا پڑا ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہے سی نیا سرکولر جو روڑت پڑے بکا سپریم کورٹ کا جوجبنٹ کے لیے بکا آپ دیکھئے سپریم کورٹ کا جوجبنٹ میں جی سپریٹ تھا جی آٹ بی آئی کینٹ کی پہ جنرل کائند آئی سرکولر جی آپ کو انسولوینسی میں جانا چاہیے بکا سپریم کورٹ جوجبنٹ دیکھئے بلتا ہے گرنٹ کی پہ جوڑی اللہ تقریبن کی پہچک میکنٹ کا جوجبنٹ کی پہچک شخص ہٹ کونٹ کورٹ اور بی آئی سرکولر جوڑے MORE گریمdit guerشونی میں نے بڑکر چیدا müڑی اللہ دائیں سپریمت سرکولر ب AMDو ہٹریمت بعد سابتہ سرکلر گریمت اب قیص Ber کو جو گرنٹ کی موڑی گریمت بیورد سے تھی leakage جوڑی 30 days. See 1 day or 30 days see bank is the custodian of the depositors money if a particular corporate is default it is their responsibility why a regulator has to pursue the bank because our experience in India is that large corporate default bank a bank some perverance has to do a little and it is what is the regulator has to say that the bank has to do the job has to do whatever action is possible under the laws of the country you should pursue that it is not the regulator who used to say that so how does it matter see today default what is the resolution for the discussion about the RBI circular up پوری ہے 15th february circular is a very very minor according to I have read the circular تھوڑا تھوڑا difference ہے language کا کچھ difference ہے but the circular spirit is the same so if the spirit is the same I do not know whether it will still pass the jurisdiction manager you know the it is not true it is not true because if you look at the RBI circular either the board approved kind of policies certain thing has changed little bit of minor changes are there but what is the roadmap roadmap is that you have to see 182 days some days are there days might have changed okay but ultimately dissolution plan will be dying by dissolution personnel whether dissolution is possible or not RBI cannot say anything there but RBI is saying that if you are in default are you taking the kapoor active kind of action you are supposed to take without telling the without the regulator nudging you why you are not taking the action yourself to recover the money جو آپ نے کہا میں کمنٹ چاہوں گا پہلے دعا صاحب جو ناس ہم کہنا کہ دونوں میں بہت language کا اور بہت منit فرق دیکھ رہا کیا واقعی اتنا ہی ہے اور پہلے کی تو بینکوں کے پاس زیادہ elbow روم دیکھتا ہے یا نہیں میں یہ کہنا چاہوں گا جو changes کیے گئے ہیں جرور تین changes ہیں جس کے بارے میں بھٹا چاریا جی نے لے کیا پر جو spirit ہے اس کا ابھی بھی وہ ہی ہے جو پہلے والے circular کا تھا دیکھ دیکھ ایک 35 double section banking regulation act کا supreme court نے اس section کو invalid نہیں بتایا but انہوں نے کہا جو اس کے نیچے جو RBI نے circular issue کیا تھا وہ unconstitutional ہے کیونکہ وہ اس کی پرافدار نہیں ہے اب کیا کیا گیا ہے پہلے bank direction دیئے گئے تھے پہلے 12 cases پھر 28 cases 40 cases refer ہو جائیں IBC کے نیچے to IRP کو وہ عدیش تھا bank اب کیا کیا گیا کہ یہ ادھکار RBI کے پاس بھی رہے گا پر یہ banks بھی اپنے آپ بھی initiate کر کے کر سکتے ہیں ان کو reserve bank کے اوشکتہ نہیں ہے میرا کہنا ہے کہ جو change کیا گیا ہے تھوڑا سب سپریم کورٹ نے جو مدے نکالے تھے کہ یہ سنردھان کے روپ میں سنردھ ساتھ انکول نہیں ہے اس کے پرتکول ہے وہ چیز ٹیسٹ کرنے کو کہ یہ ساری چیزیں نئے سرکولر میں RBI میٹ کر رہا ہے کہ نہیں RBI کو عدھکار جرور ہے 35 section کے نیچے Banking Regulation جسٹس نریمان صاحب نے جو انہوں نے نکالے تھے کہ وہ اس سرکولر سے پورے فلفل ہو رہے ہیں یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی اتھرٹی ہے بارہ جنور دو پہل کو سپریم کورٹ اس کو الگ کرتا ہے اب نیا سرکولر جاری ہوتا اور دو صاحب کر ہیں کہ ایک بار دو صاحب اور ناک صاحب سے پورے روپ سے صحیح مط نہیں ہوں کیونکہ پہلی بات تو سپریم کورٹ نے 35 کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا تھا 35 میں کیا کہا گیا تھا کہ ریزر بینک او انڈیا will بی آخر 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 بائی سٹرل گورورنٹ تو اینیشییٹ ایکشن آن انسولونسی آنڈر آئی بی سٹرائی کوٹ اگر مان لیجیے یہ 35 ایک اوور آل ایک گائیڈ لائن ہے ایک آرٹکل بیس لائن کہیں ہیں تو ریزر بینک انڈیا نے کیا ریزر انڈیا نے ایک گائیڈ لائن تیار کیا جس گائیڈ لائن کے اندر وہ کس طرح سے بینک کو ریزر لائن کرنا چاہیے سمجھ سے آتی ہے کہ ریزر لائن کی جو گائیڈ لائن جو ہے وہ کتنی فلیکس بلیکس بلیکس کتنا انڈرس ٹائنڈ ہے کہ جو بورور اور بینک جو سویدہ سویدہ کو دیکھتی ہے میرا ماننا یہ تھا کہ جو بارہ فربری سرکولر تھا وہ تھوڑا بہت ریسٹکٹیو تھا اور دوسری اور ایک بات دیکھ نی ہے کہ اس سمجھ اور آج بھی سرکار کے ایسے ریپریزنٹیوز تھے جو وہ سرکولر کے پوری طرح سے انڈورس نہیں کر رہے تھے کیونکہ میں سرکار کو علاوہ ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ آپ جا کر سیکشن سون ری سی کنسلٹیشن نہیں کرتے اور اسی کا سیکنڈ سٹیج میں سپری روپورٹ نے کہا کہ آپ اس کو یہ سرکولر کر دیں اور اس سمجھ اس ٹائم میں میرے دو تین مہینے پہلے سشکت کا کیا مین پرویشن جو ہیں وہ اس سرکولر میں ہیں تو اگر یہ گورننس اور راجنیتی کو آپ بہت دور نہیں رکھ سکتے اگر میں گورننس اور راجنیتی کا سمپرک اس سمجھے دیکھوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ سرکولر اس وقت ایسا کوئی اور ایک دوند کا کارن بنے جسے کوئی فر کوٹ میں جائے گا کیونکہ اس وقت اگر آپ ریاکشن نہیں دیکھ سشکت سنیل مہتا صاحب بھی انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے پیوش گویل جو سشکت جو بنایت انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے اور چاروں اور میں دیکھ رہا ہوں اور فلیکسیبیلٹی جو لائے گیا مین کاران تھا ایک دن ایک دن کو لیکن انہوں نے تیز دن کر دیا تو جو جو کوس فور جو فور پروٹیسٹ جو ہے کوس وار ڈسکمفرٹ میں مانتا ہوں کافی کام ہو گیا حالان کی میں ان سے سامت ہوں کہ اس میں جیادہ کوئی انتر نہیں ہیں پر انہوں نے دی چھوڑا سا ریشن چاہوں گا سبو صاحب سے ایک دن سے تیز دن کی جو ٹائم فریم بدلا گیا ہے آم درشک کے نظریت سمجھنا چاہوں گا اس سے فرق کیا پڑے گا اس پورے process میں اور جو bad loan recovery کو لے آگے بڑھانے process ہیں دیکھیں NPA corrective action اس سے پہلے بھی شروع کر سکتا ہے اب یہ stress میں آرہا کیسے پتہ لگتا ہے جن لوگوں سے پیسہ وصول کرنا ہے borrowers کو انہوں نے borrowers کو چیک دے دی اور وہ چیک لٹرے جن لوگ اسے پیسہ دینا ہے وہ لوگ اس کا پیسہ نہیں دے رہے تو اس کی پیسے کی وصول نہیں ہو تو bank کو کیسے pay کرے گا لون سمیہ پہ سمیہ سمیہ نظر آنے لگتا ہے اب اس پرستیتی میں کہنا کہ آپ اس account کو regular کر دو تو practical point of view سے آپ دیکھئے کہ کتنی difficult situation ہے تو اسی لیے جو ہے اس میں restructuring کا provision ہے جہاں fundamentally account کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور تھوڑا اس کی مدد کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس پر ایک practical approach کے لیے تھوڑا time چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سے وچار کریں اور پھر ایک رائے بنائیں کہ اس کو اس طریقے سے کیا جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ forward looking improvement ہوا ہے پرانے اس سے میں دعا صاحب کی بات سے کچھ حد تک سہمت اس لیے ہوں جو provision تھا کہ اکاؤنٹ کے لیے آج بھی ریزر بینک ریلیٹر بدلہ گیا حالانکہ آپ کہیں بہت مانیون بدلاؤ ہے impact کیا دیکھتے ہیں اس کا میں پہلے آپ کا دھیانہ کرشت کرنا چاہتا ہوں کہ ی بی سی جیسی implement کیا گیا جب سے ایک آنون آیا اور اس کے بات ہم نے آر بی آئی سرکولر بھی دیکھا ملا جولا کے جو آخڑے پبلک ڈومین میں ہیں کی 43% آف ڈا کیسی ریفر ٹو آئی بی سی ان کے اندر کوش سلیوشن ڈھونڈا گیا جو کیسی نمبر بائز دیکھیں گے 32% پیسہ ریکاوری ہو آر سٹھ پرسن رائٹ آف کرنا پڑا اس کا یہی مطلب ہوا اب اس کے اندر کونسے سیکٹر کے زیادہ کیسی سول ہو ہے میں کہوں گا سٹیل کے اس سیکٹر جو سب سے بڑا اس کے اندر جن کو ارچن تھی اور جن کے سارا معاملہ کوٹ میں گیا تھا ان کے ساڑھے پانچ لاکھ کرو ڈیوز پاور سیک کمپنی بجلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پاور کمپنی ہیں کہ ان کو اس سرکولر سے کوئی زیادہ سمادھان ملا ہے تو اگر ہم ان کے اوپر ایمپیٹ دیکھائے وہ ہی اس ٹیم تو پاور منترالے نے ان کو سپورٹ کیا تھا آپ کہیں جو سب سے بڑی جو ڈیمان تھی پاور اور ان کو نئے سرکولر سے گرہ اتنا کوئی زیادہ رہات نہیں ملا اب دیکھنے کا پرشن ہے کہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں بینکس کو پر ذمہ داری زیادہ بڑی ہے اور کچھ چیزیں کو دھیان دیا گیا ہے کہ آپ آئی بی سی کو نہیں جانا چاہتے کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اور گریڈنگ کمپنی بھی انویس ریٹنگ کمپنی کہتی ہے کہ ایسے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی سی پرویزنگ کر لیجیے تھوڑی نہیں ہے پرویزنگ 20% لون اگر آپ دکھانا ہے آپ پروفٹ سے کم ہو دکھا رہے ہیں آپ بعد 35% دکھا رہے ہیں وہ اکاؤنٹ پہ کافی فرق پڑتا ہے پر پر پرشن یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم آج زیادہ جا سکتے کہ نہیں جس سے ایک ذمہ داری بینکس کی زیادہ ہوتی ربی آئے اپنا کنٹرول ضرور رکھے پر ربی آئے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ انسولونسی میں گئے تو آپ کا ریورسیبل ہو جائے گا کسی اور چیز میں گئے تو آپ کو پیسے رکھنے پڑیں گے ہر چیز کا solution آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا مول قارن کیا تھا پاور والے کہتے ہیں ہمارا یہ مول کارن تھا کہ سپریم کورٹ نے جو جیجمنٹ دیا کہ آپ کے کولے کے مائن کے الارٹمنٹ رد دیکھتے ہیں ایسے کارن کو ہمیں جیخ نا پڑے گا اشوک نا ساہب ایمپیکٹ کس دیکھتے ہیں کیونکہ دعا ساہب بہت بڑا ایمپیکٹ نہیں دیکھتا ہے اور جو سب سے دیکھتے ہیں پاور 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 کوئی بھی اس کا رائط نہیں ملے گا اس ساہب سکھئے اے جی وہاں 30 دی ساہب ایک دن کاری اتنا بیاس ہوتا ہے آپ سوجیے سپوز SMA 0 ایک دن کا ڈیفال ہوا آپ فرس آپ کو آس پڑے ایسی آلیار بھی تھا آپ یہ سٹارٹ کارنے کے لیے ایک لیٹر آپ کو میٹنگ کارنے پڑے ساب لینڈر کے ایک ساتھ بھنے کے وہ لیٹر کار لکھنے کا لکھنے وہ بھی 15 30 چلا جائے گا right so i mean i do not know why such a big human cry is made about the next day default see default it is not NPA NPA is 90 days okay now اب یہ pass due ہو گیا آپ default ہو گیا آپ نہیں دیا آپ کو آج کو پیسا دینا چاہیے آپ نہیں دیا کال سے bank کیا کرے گا کال سے کے if bank has to take a decision whether there is a chance of recovery or not at least they will understand because یہ یہ کالج یہ یہ is a long done process so point is that یہ ڈا یہ is going to pass the you know the whatever the stricter what are the reason for which the Supreme Court struck down this earlier فیتن ساکولار has been really because it is again a general direction maybe some description دیا تھا اس کے لئے but is the RBI has a right to give general direction of going to insolvency program that is a question okay sir پیر نف سر وقت کم ہے معافی چاہوں کا بہت شکریہ آپ چاروں میمہنوں کا ہمارے ساتھ بیہت اہم مسئلے پر چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور سمجھانے کے لئے کیسر میں پچھلے سرکلر میں RBI کے کیا تھا نئے سرکلر میں کیا بدلہ ہے اور اس کا impact کیا ہوگا تو فلالا جتنا ہی نمسکار